موسیقی اسلام علیکم آپ نیوز میں خوش آمدید میں ہوں مریم زفر میں ہوں تاریخ مطین سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لانگز کشمیریوں کا درد وزیراعظم نے چینی صدر کے ساتھ ملاقات میں مسئلہ کشمیر اٹھا دیا مقبوض آبادی میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر صورتحال پر اظہار تشویش کہتے ہیں بھارت نے اسی لاکھ افراد کو دو مہینے سے محصور کر رکھا ہے امن و سلامتی کے خطرات سے بچنے کے لیے فوری طور پر کرفیو ہٹانے کا مطالبہ عمران خان وطن باپسی کے لیے روانہ قابل بھروسہ دوست نے پاکستان کے دشمنوں کو پھر کھلا پیغام دے دیا پاکستانی خودمختاری اور علاقہ سلامتی کے لیے حمایت جاری رکھنے کا اعلان چینی صدر شی جن پنگ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور سی پیک منصوبوں میں تیزی لانے کی کوششوں کو بھی سراہا پاکستان کی بھرپور سفارتکاری وزیراعظم کے رما مہینے دو بار دورہ سعودی عرب کا امکان عمران خان سرمایہ کاری کانفرنس میں شریک ہوں گے ایران جانے کا بھی پرگرام چین سے وطن واپسی پر مشاورت کے بعد تاریخیں فائنل کی جائیں گے ہٹلر موڈی کے بھارت میں اقلیتوں کا جینا محال ریاست بحار میں آر ایس ایس کے دہشت گردوں نے مسلم نوجوان کو بھرے حجوم میں پولس کے سامنے شہید کر دیا تین شہروں میں فسادات انتہا پسندوں کا مساجد کے سامنے لاؤڈ سپیکر پر تفانے بتتمیزی گنڈے تلواری لے کر سڑکوں پر خوف پھیلاتے رہے مقبوضہ کشمیر میں ہر روز ظلم کی نئی داستان چھاسٹھویں روز بھی کرفیو اور لوکڈاؤن بادی کے چپے چپے پر قابض پوجت آینات گھروں میں فاقے خوراک اور دواؤں کا سنگین بہران ہر حربہ آزمانے کے باوجود آرد جذبہ حریت کو شکست دینے میں ناکام فیل کی پوجا پارٹ پر بھارت کی جگ ہسائی وزیرے دفاع کی فرانس میں اوٹ پٹانگ حرکتیں تیارے پر پھول چڑھائے سندور سے اوم لکھا بہیوں کے نیچے لیمو رکھے ٹویٹر پر راجنات کے ریکارڈ لگے ایک نے لکھا اربوں کا جہاز بھارت کی حفاظت کیسے کرے گا جس کی حفاظت دس روپے کا لیمو کر رہا ہے بھارت کو ایک اور محاظ پر رسوائی کا سامنا ٹویٹر پر انڈین اجارداری ختم سماجی رابطے کی ویب سائٹ نے پاکستانی موقف تسلیم کر لیا آئندہ یک طرفہ طور پر اکاؤنٹس موبتل نہیں کیے جائیں گے انتظامیاں کسی شکایت کی صورت میں حکومت سے رابطہ کرے گی سو گیارہ افراد کی جان لینے والا متحدہ لندن کا ٹارگٹ کلر قانون کی پکڑ میں آ گیا ملزم کے دل دہلا دینے والے انکشافات پانچ خواتین کو زیافتی کے بعد قاتل کیا لاش کے ٹکڑے کر کے کچھرا کنڈی پر پھینک کرتا عبدالسلام ثانیہ بارہ مئی میں ملوث تھا پولیس اور حساس ادارے کے گیارہ اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا شہر قائد میں ایک اور بڑا کیس حل گلچن اقبال کے قریب دورانے دکیتی مزاہمت پر قتل ہونے والی میڈیکل کی طالبہ مزبا کا قاتل گرفتار ملزم محمد نبی سے مقتولہ کا موبائل فان بھی برامد ایس ایس پی ایسٹ کہتے ہیں یہ افقانی ڈکیت گینگ ہے جو مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے ایسی کا امن خراب کرنے کی ایک اور سازش ہائی پروفائل کیسز کی تفتیش کرنے والا سب انسپیکٹر فائرنگ سے زخمی موٹر سائیکل سوار گاڑی پر گولیاں برسانے کے بعد فرار سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نیوز نے حاصل کر لی آج اس سن کا نوٹس ملزموں کی گرفتاری کا حکم نمرتہ چندانی ہلاکت کیس موبائلز اور لپ ٹاپ کی فرنزک رپورٹ سامنے آگئی علی شان اور مہران عبدو کے موبائل میں مقتولہ کا نام نمی اور ونڈر وومن کے نام سے سیف تھا تینوں کے درمیان چار ہزار سے زائد کالز اور میسیجز کا تبادلہ ہوا پندرہ ستمبر کی رات نمرتہ شدید پریشان تھی کسی موضوع پر بحث ہوتی رہی دیرینہ دشمنی یا کوئی اور کہانی کراچی کے علاقے کلفٹن میں قتل کی لرزہ خیز واردات گھر سے ریٹائر پروفیسر اور امریکہ پلٹ بیٹے کی لاشیں ملی دونوں پر تیز دھار آلے سے وار کیے گئے پولیس نے سی سی ٹی وی کیمری کی فوٹیج قبضے میں لے کر ملزموں کی تلاش شروع کر دی اینکر مرید ابباس قتل کیس ملزم آدل زمان نے دورانے تفتیش سب اگل دیا کہتا ہے عاطف اور میں نے مقتول کو دھمکانے کی منصوبہ بندی کی دورانے گفتگو عاطف نے تیش میں آ کر گولی مار دی واردات کے بعد بالا کوٹ فرار ہو گیا تھا ٹائر اسکنڈل میں عربوں کی ہیر پھیر کا علم نہیں اسلام آباد میں تاجروں کا ٹیکس قوانین کے خلاف احتجاجی شو شناختی کارٹ کی شرط ختم کرنے کا مطالبہ ایف بی آر ہیڈکوارٹرز جان کی کوشش پر پولیس دیوار بن گئی مظاہرین نے خاردار تارے ہٹائیں تو اہلکاروں سے جھڑپیں مذاکرات کے دو دور بھی ناکام اٹھائیس اور انتیس اکتوبر کو مکمل شرڈر ڈاؤن ہڈتال کا اعلان ملک میں کاروبار نہیں سنتیں خسارے میں ہیں سرمایہ کاری ہو نہیں رہی تاجر پریشان ہیں ٹروپیگنڈا کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوڑ گئی دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس کے عداد و شمار میں معیشت کی حقیقی تصویر دکھا دی کاروباری سیکٹرز کے تمام اداروں نے نہ صرف منافع کمایا بلکہ نئے ریکارڈز بھی بنا ڈالے انتظامیہ کی اجازت کے بغیر کوئی دھرنا نہیں دے سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ احتجاج سب کا حق ہے لیکن شہریوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے جے یو آئی نے ڈی چوک میں آزادی مارچ کے لیے باقاعدہ درخواست دے دی میرے خیال کے مطابق مولانا صاحب نہیں آئیں گے مجھے خود بھی لگتا ہے بہتا ہے یہ سوئی سائرہ وزیر داخلہ کا دھرنے کا پرگرام بنانے والوں کو دو ٹوک پیغام اجاز شاہ کہتے ہیں فضل الرحمان کا اسلام آباد آنا خودکشی ہوگی انیس سو سیمتالیس میں سبتائیس اکتوبر کو بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا تو کیا مولانا اسی تاریخ پر وفاقی دار الحکومت پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں دھرنا احتجاج یا آزادی مارچ جے یو آئی کرنا کیا چاہ رہی ہے فضل الرحمان کہتے ہیں ستائیس نہیں اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے عبدالغفور حیدری کہتے ہیں دھرنا کتنے روز کا ہوگا یہ بتانا قبل از وقت ہے تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا دینگی کے وار جاری اسطانباد اور عبلپنڈی میں صورتحال تشبیشناک بین ازیر بھٹو اسپتال میں مزید تین مریض دم توڑ گئے چھ ہزار سے زائد مریض زیر علاج ملک بھر میں متاثرین کی تعداد چوبیس ہزار تک جا پہنچے خرچہ کیوں نہیں دیتے چنیوٹ میں میاں بیوی نے سڑک پر ہی عدارت لگا لی بعد زبان سے ہوتی ہوئی گالم گلوچ اور پھر مار کٹائی تک جا پہنچی لاتوں گھوستوں کا استعمال جوتے بھی چلتے رہے بیس میرٹ بار شہریوں نے سیز فائر کر آیا بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم مسٹر جسٹس سراؤدین نے ریمارکس دیئے کہ ہر سال دس ہزار افراد کو کینسر کا مریض بنانے والے بھی دہشتگرد ہیں عمر قید کی سزا ہونی چاہیے کیا آئی جی کو شیر ملتا ہے شہریوں نے فیصلے کو سراہا لاہور، اسلام آباد اور خیبر پختونخواہ میں زلزلے کے جھٹکے ریکٹر سکیل پر شدت پانچ اشاریہ دو اور گہرائی ایک سو اسی کلومیٹر ریکارڈ لوگ گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے مشرق وستہ میں جانا امریکی تاریخ کا بدترین فیصلہ تھا تباہی پھیلانے والے ہتھیار نہیں ملے ٹرمپ کا اعتراف کہتے ہیں خطے میں اسی کھرب ڈالر خرج کیے شام سے اپنے فوجیوں کو واپس نکال لیا ہے تورکی، کرد، ملائشیا اور دائش کے خلاف پھل کر سامنے آ دیا شام میں درائی فرات کے مشرق علاقوں میں بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز ترک فضائیہ کی بمباری، طیب اردوان کی روسی ہممنصب پیوٹن سے ٹیلی فونک گفتگو دمش کی خودمختاری کے احترام پر اتفاق اور ایران میں بڑی تبدیلی چالیس سال بعد خواتین کو سٹریڈیم میں فوٹبال میچ دیکھنے کی اجازت دے دی فیصلہ عالمی فوٹبال فریڈرشن کی جانب سے رکنیت ختم کرنے کی دھمکی پر کیا گیا